یہ اسمان نگر کا حال ہے یہ دیکھئے آپ یہ ہے ہمارا اسمان نگر اب یہ لوگ اپنے مکانات کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ان کے مکانات میں سامن سہیں سلامت ہے یا نہیں اب یہ بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں بلکل جھوٹے داوے ہیں اسمان نگر کا پانی چلا گیا یہ اسمان نگر کے مکانات میں ہیں ہم لوگ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہ ایک پلوٹ ہے پلوٹ میں وہ آٹو کو دیکھئے آپ اور ہم لوگ کتنے ڈیپ میں ابھی جیسا جیسا ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اس کا واتر لیول بڑھتا جا رہا ہے یہاں پر اس جگہ کیچڑ بہت زیادہ ہے ایک دندل کی جیسا شکل لے چکا ہے ایک مرتبہ یہاں کا دورہ کریں آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں کا کیا مسئلہ ہے آپ کو سمجھ آئے گا آپ دیکھئے کتنے پانی میں ہم لوگ ہیں اور یہاں پر دلدل کی طرح شکل لے چکا ہے اتنا کیچڑ ہے یہاں سے جتنا ہم لوگ آگے بڑھیں گے اتنا زیادہ ہم لوگ پانی میں ڈوپتے چلے جائیں گے ہم نے جب وہاں سے شروع کیا اس کورنر سے تو وہاں پر صرف ایک فٹ اتنا پانی تھا یہاں پر آتے آتے ہمیں تین فٹ اتنا پانی مل گیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹے دعوے جھوٹی باتیں اگر آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے تو جل سے جل کریے یہاں کے لوگ مر رہے ہیں صاحب مر رہے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی ان کا پرسانے دو مہینے سے تقریباً دو مہینے سے یہاں کے لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں یہ ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہے ایک مرتبہ آپ لوگ آئیں میں آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں جو ہمارے فالوورز ہیں میرے نیوز چینل کے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ایک مرتبہ اسمان نگر کا دورہ کریں اللہ تعالیٰ کی عبرت بھی آپ کو حاصل ہوگی اور یہاں کے لوگوں کا حساس بھی آپ کو ہوگا ان کی تکلیفوں کا آپ کو حساس ہوگا کہ یہاں کا مسئلہ کیا ہے آپ وہ طرف دیکھیں میں چاہوں گا کہ ہمارے اتنا بھائی تھوڑا اتر بتائیں وہ طرف آپ دیکھیں جیسا جیسا یہاں سے بڑھتے جائیں گے سنٹر کی روڈ جو ہے ڈیپ ہے اور وہاں پر دلدل کی طرح شکل لے چکا ہے اتنا زیادہ کیچڑ وہاں پر ہے ہم لوگ یہاں پر ہی آئے ہیں اور ہم لوگ پھز گئے تھے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آگے کا دکھا سکیں اگر ممکن ہے آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ کوریچ اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم عثمان نگر کے مکانات کے دورے پہ آیا ہیں ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تقریباً تین فٹ پانی میں ہوں تین ساڑھ تین فٹ پانی میں ہوں اور پیچھے جتنا ہم لوگ جاتے جائیں گے یہ طرف پانی یہاں پر اتنا زیادہ ڈیپ ہے بار بار ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا پانی خالی نہیں ہوا ہے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ پانی خالی ہو گیا اسمان نگر کے تقریباً مکانات میں سے چلے گا نہیں گیا میرے بھائی صرف اور صرف آدھایا ایک فٹ پانی گیا تھا وہ بھی پندرہ بیچ دن کے بعد اور یہ دو مہینے کا پانی ہے یہ اور پندرہ بیچ دن پہلے پانی جتنا چھوڑا گیا اس میں صرف ایک فٹ پانی کموا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان مکانات کا پانی خالی ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا ابھی ہم کچھ مکانات کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہمیں لے جا رہے تھے بیچارے وہ بھی ہمیں یہاں سے راستہ دکھاتے ہوئے لے گئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکان پہ آپ ایک نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں جس پر کلیرلی لکھا ہوا ہے یہ ہاؤز نمبر ٹویل ٹین ساری ٹویل ہنڈرڈن نائن عبلک نائن اسمان نگر کلیرلی یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اسمان نگر یہ آج کی تاریخ کا ویڈیو ہے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم یہاں کا سروے کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم مکانات کو بھی بتائیں گے میرے ساتھ ہمارے کلیگز بھی ہیں جو جی ایم ٹی اور آئی ای 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 مو چینل چلاتے ہیں ہمارے ادنان صاحب جنرلیسٹ ہیں میں اور ادنان صاحب یہاں پر عثمان نگر میں ہیں انشاءاللہ آپ دیکھت رہیے ہم کچھ دیر میں آپ کو یہاں کے اور حالات سے واقع کراتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بھائی یہاں پچیس تیس سال سے رہ رہا ہوں شاہی نگر عثمان نگر میں اس سے چوتھی بار پانی آگا پچھے فرنگی نالا تھا ابراہیم پٹن کو جاتا تھا وہ رستہ توڑ دیئے سبیتہ انرڈیسٹ سے پھلے ہومیشٹر تھے خود وہ طلاب کی حد بندی کہنے کے واسے تیس لاک روپے دیئے تھے کانگرس میں رہ خود اس کے بعد کوئی ڈیپ نہیں کرے کوئی حد بندی نہیں کرے پھر بھی انہوں کی وجہ سے چھوڑ دیئے یہاں کے عوام کے واسے انہوں کے اوٹان دالے ہیں اسمان نگر حبیب کالونی کے بلکے یہاں کے لوگوں کو افسوس کرے مر دس ہزار پہ ہمارے ہاتھ کو دیئے اس سے نہیں ہوتا یہ آجو باجو گالے ہیں انہوں کو کسی کو نہیں ملے ادھر کاٹ لے رہے ہیں چلے آ رہے ہیں نام پہ اور یہ چھوٹے چھوٹے پائن پان دالنے سے کچھ بھی حال نہیں ہوتا یہ بڑا دروازہ توڑ کے بند کر دیئے چنرہ بابو کے دور میں اور چھوٹا جو دروازہ تھا وہ اس کو بھی بند کر دیئے اس کے آگے ایک مندیر ہے مندیر کے بعد چدر ہے چدر کے بعد پانی کا خالی جانے کا رستہ بنائے اس سے نہیں ہوتا اوپر کا جو پانی تھا وہ نکل گا یہ پائن پان سے پانی نکلتا جو نالیاں مہوریاں یہاں بنا کے جو چھوٹے جو چار پائن پان دارا وہ ایک مہوری میں پانی اتنا بڑھ کے آرہا اس کے واسے ہم اس کے حال نکلنا چاہیے ہمارے سبیتہ نٹ گزارش کرتے ہیں یہاں کے سی ایم صاحب سے ہمارے میڈیا والوں کا بھی بہت بہت شکریہ عدا کرتا ہوں جو پانی میں یہاں سے چل لیتے ہوئے آکے یہاں پہ پورے گھروں میں دوبے ہوئے ہیں یہاں کے سامانہ دوبے ہوئے ہیں وہ شریف کا گھر ہے یا خاجہ کا گھر ہے وہ بیچارہ مو مارا ہمارے مزر صاحب ہمارے سیون تیارس پارٹی کو آتا ہے وہ بیچارہ نہ اللہ کی گھئی کے جیسا ہے نہ اچھے میں نہ برے میں کام کبھی آگے انہوں کبھی دیکھے نہیں بستی کے مقام کے اطمیوں کو لے کے کام کرے تو ہوتا پانی بڑھتے جارہا ہمیں بولا بھی میڈم کو بھی وارس اپ کرا ہمیں ان کے پی اے کو بھی وارس اپ کرا پانی بڑھتے جارہا ہمیں اس سے پہلے ہمارے ایم پی ڈی سی کے امن اللہ خان کو لے کے آئے تھے کانگریس کے لوگاں پانی جرہا تھا تھوڑا سا پانی تھا طلاب کے اندر اس کی حد بندی کر دیتے جب ہی جگر اس کی حد بندی کر کے جالیاں ہم لیاں لگا دیتے تو یہ پانی نہیں ہوتا تھا مال کا لوکسہ نہیں ہوتا تھا یہاں گاڑی ہے ہمارے تار بھئی کا ہے یہاں پہ تارون میں رہنے والے یہ معذور لوگوں کا گھر یہ بھائرے لوگاں رہتے بیچارے اس میں یہاں پہ مکانداراں کہاں ہیں کی قرائداراں ہیں اور مکانداروں کا خود کا گھر ہے میرا پچاس پہ ساڑگس کا گھر ہے میرا مال میرے بگونے میرے ٹی ویاں بستے رہے چاہوالاں پورے خراب اگر دس ہزار پہ سے میرا گھر نہیں بنتا میرا مٹی کا گھر ہے میں میڈیا والے کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جتنے بھی میڈیا والے آرہے ہمارے بستی میں اللہ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں اور بہت المال والوں کے طرف سے کھانے پینے کو مر رہا گورنمنٹ سے کچھ بھی سولت نہیں ہے خالی دس ہزار پہ دیئے دس ہزار پہ دیئے کون تو بھی نام پہ جا کے لے لے رہے کس کے بھی گھروں کے سامنے جا کے ٹھائر کے لے لے رہے پیسے مکانداروں کو نہیں مر رہے کئی مکانداراں شرم کے مارے عزت کے مارے نہیں آ رہے میڈیا کے سامنے جو گوشہ پردے میں اللہ جا کے کھانا نہیں لے سکرے چاہوں لے لے جس کی ملکیٹ ڈوب گئی ان سے پوچھو وہ لوگ بڑھتانوں کے واسے چاہوں لوگ کے واسے نہیں بیٹے جتنے بھی لوگ ہیں یہ باہر کے لوگوں کو پائسہ مر رہا کھانا مر رہا ہوں لوگوں کو یہاں پہ سیٹی کے لوگوں آ رہے انجن موڑی کے غوث نگر کے بسملا کلونی کے پاڑی شریف کے یہاں اوپر کے لوگوں رہ رہے سوالے آ کے لے رہے وہ پانی کے واسے نہیں آ رہے لوگوں جس کا گھر پانی میں ڈوبے با ان کے دل سے پوچھا کرو اور میڈیا والے آ کے ایک کے گھر کو جانچ کر کے انہوں بیان لے رہے جس کے گھران ڈوبے بھی ہے اب بھی بھی پندرہ بیس عورتہ آئے ہوئے تھے ان کے بچہ گر گا سامپا نکلے بھی کوئی میڈیا والے نہیں تھے اگر رہتے تو میں وہ بھی بتا تھا سامپا اگر خدا نہ خاصہ گر گئے مر گئے ان کا ڈاکومنٹ ہے ادھر کاٹ ہے ان کے ہوتلیز نیزہ ہیں سونا ہے چاندی ہے جو بھی خرضہ لے کے گھران بنائیں انہوں سے پوچھو ان کے دل سے پوچھو جب طلاب کا ایری آتا تو گورنمنٹ ہماری میٹر کئی کو دی ریشتری کیوں کری ٹیکسان کیوں کری اگر اس کی حد بندی پہلے سے کڑ دیتا ہے تو یہ آپ کے پر نہیں ہوتا اس میں جتنی بھی گورنمنٹ ہے اس میں گورنمنٹ میں ان والے ہیں ریشتری آلے ہیں یہ مرو ہے وی آرہو ہے یہ سب جنہیں ان لوگوں کو نہیں معلوم ان کے احریہ کا ہیں ٹیکسان لینے آتے ہیں ٹیکسان والوں کو نہیں معلوم میٹر کان دینا ہے ریشتری کان کرنا ہے اس کی حد بندی کان کرنا ہے ان کو نہیں معلوم کیا بتائیے آپ اتنی اچھی لیڈر مر وہ کام کرنے والی لیڈر مر ان سے کام لینے والے نہیں ہیں یہاں کے کانٹ لانا چھوٹے چھوٹے پاہن پاہن دال کے اتتے بڑے طلاب میں پاہن پاہن دالے تو پانی نکلتا کیا بتاؤ آپ جائے ہین خدا حافظ یہ مکان میں ادھر کیونکہ ادھر ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھئے یہ لوگ اپنے سامن کو بچانے کے لئے اس طرح رات و رات جو ان کا جو بھی بچھونا تھا اس کو بان کے اوپر ٹانگ دیئے تھے اور یہاں سے یہ لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے تھے پانی یہاں تک اس گھر میں آ گیا تھا اس گھر میں پانی یہاں تک تھا یہ پانی جو یہ یہ دیکھیں یہ مکان میں سامن بھی آیا تھا سامن وقت واحد میں اٹھا کے اوپر رکھ دیا گیا تاکہ یہ لوگ اپنی جان بچا کے پھر بھاگ سکے لیکن ایک حادثہ یہاں پر جو ہوا یہ معصوم بچی کا پیر ٹوڑ گیا اسی وقت اسی وقت یہ لوگ بھاگ رہے تھے جان بچا کے دروازے میں یہ بچی کا پیر آ کے پیر ٹوڑ گیا ہم لوگ ابھی ان کا بیان لیتے ہیں آپ تفصیلات سنیے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ عثمان نگر حبیب کالونی عثمان نگر میں عامنہ حجید کنے جس دن پانی آیا اندر سے لکلنے جا کے بچی گر گئی بچی کا پیر ٹوڑ گیا تین جگہ بچی کو تڑا خیدر کوئی دیکھ رہا نہیں کوئی آرہا نہیں کچھ بھی نہیں ہمارے بستی میں کوئی بھی چیز کی آج تک مدد ہوئی چنے یہ عثمان نگر میں آمینہ حجید کی جارب جو گلیاں ہیں وہاں تو کوئی نہیں آیا آج تک نہ ہمارے کو دس وزار کی بھی مدد نہیں ہوئی نہ ہمارے کو کوئی چیز دس وزار آپ لوگوں کیوں نہیں ملے اوٹی پی آیا تھا آپ لوگوں کو دس وزار اوٹی پی آیا تھا مگر مکاندار لے لی کے بعد کریدر کیا کریں گے کریدر ہے رہے گھر میں تو مکاندار لے کریدر کو کہاں سے ملیں گے پیسے اب لوگوں کو معلوم ہوتے چولا کہاں آکے لے لیے تو اب کریدر کہاں کریدر کو تو کچھ بھی نہیں ملے مجبوری ہے ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ہمارے پر پانی آیا ہماری بچھی کو دیکھے ہم باہر لکھر رہے تھے ہمارے بچھی کا تین جگہ پچھو پیر میں ٹیچ آ گئی ہم دھوا کھانے کو تک نہیں جا سکرے اتنے مجبور بھی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو یہ مجبوری کا فادہ ہر کوئی اٹھا لے رہے ہمارے تک کوئی چیز پہنچ رہی نہیں اللہ حافظ علیکم یہ آمینہ محجید اسمان نگر کی گلی میں ہمیں آمینہ محجید ہے مگدن بھائی کے گھر کے پاس دیکھو یہاں پر پانی رہنے کے وجہ سے کوئی لوگ کوئی گاڑیاں کوئی آ رہے نہیں اور سامے سامے پانی سک گیا تو ادھر سے ہی دے رہے محجید کے پاس سے ہی دے رہے ادھر ہی چلے جارے ہم لوگوں تک کوئی سیانات پہنچری نہیں اور آپ کا شکر گزار رہیں گا ہمارے گھر تک آئیں گے تو اگر گھر میں آ کر دیں گے تو بہت مدد ہو جاتی آپ کی اور ہم لوگوں کو دس ہزار بھی نہیں ملے ہم کراہ سے ہے کراہ دارہ ہے اور آپ کا شکر گزار رہیں گا اب ہم تک پہنچ جائیں گے اللہ حافظ میرا مکان ہے آپ کا مکان ہے یہی ہم لوگ مکان میں اندر آئے ہیں دیکھیں کس حالت یہاں پہ ہوئی ہے یہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہینڈی کیپ کا گھر ہے جو گنگی بہری ایک لیڈی رہتی ہے ہاؤز نمبر بھی ان کا دیکھ سکتے ہیں ہاؤز نمبر عثمان نگر بتا جا رہا ہے یہ کچھ کپڑے یہاں پہ ان کے سکرے تھے رات و رات جب بارش آ گئی تھی تو یہاں سے ان کو اچانک خالی کر کے یہاں سے جانا پڑا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں یہ پورا ان کا ہی پلوٹ ہے یہ ہاؤز نمبر دیکھیں یہاں پہ ابھی یہ لکھا ہوا ہے یہ لوگ آدھی رات کو پانی آنے کے بعد ایسی مکان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان کا تقریبا پورا سامان خراب ہو چکا ہے یہ پورا پانی میں دوبا ہوا تھا یہ فرنیچر خراب ہو گیا ہے یہ بیٹ کیونکہ آئرن کا بنا ہوا ہے تو بیٹ سیف ہے اب علماری کے اندر کا سامان ہے چھوڑی ہو گیا پتہ نہیں لیکن خراب تو ہو گیا ہے پورا سامان خراب ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ یہ اندر آئے ہیں پورا تباہی کا منظر ہے یہ یہ تباہی کا منظر ہے یہ ان کے مکان کا بیشاروں کا یہ نیا بیٹ تھا جو کہ پورا خراب ہو گیا یہ حالت دیکھئے آپ یہ جہاں کی حالت دیکھئے کتنی مٹی دیواروں میں کریکس آگئے یہاں پر یہ قرآن جو اوپر رکھے تھے شاید وہ چیزیں بج گئی ہیں اور جو نیچے تھے یہ کبرٹ میں یہ علماری میں پورا پانی یہ بیڈنگ کا پورا خراب ہو گیا ان کے گھر کا اور بھی سامان خراب ہو چکا ہے یہ روم میں بھی پانی تھا جتنا جو بھی اور یہاں پر یہاں پر اتنی گندی سمیل ہے یہ گھر ابھی رہنے کے خوابیل نہیں ہے یہ پورا پانی میں ترتھائے کیچڑ پانی میں ان کا مکان وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کس مشکلات سے یہاں پر جانا پڑ رہا ہے پانی کے ساتھ یہ ہمارے حبیب بھئی آ رہے ہیں ابھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچے کہ کس حالات میں یہاں کے لوگ جی رہے ہیں ناک اور ان بی اے سیکریڈیڈ لارڈز انجینئرنگ کالیج ہیدرباد کا واحد مسلم منارٹی انسٹیوشن جو عزمانیہ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے ورلڈ کلاس لابز اور قابل پروفیسر سے بھرا ہوا پچھلے سال دو سو سے زیادہ بچوں کو بڑے کمپنیز میں پلیسمنٹ ملی ہے جن میں سب سے زیادہ سالانہ تیرہ لاکھ روپیز کی تنخواہ بھی موجود ہیں ڈیٹیلز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں